بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نیوز اینڈ بیوز میں ہوں آپ کا مذبان توصیف علی سواتی ناظرین ملک کی کچھ اہم خبریں پرگرام میں شامل کرتے ہیں اس کے بعد ان کے اوپر تفسرہ بھی کریں گے اور آنکھ کو ان خبروں سے آقا کرتے ہیں سب سے پہلی خبر جو میں یہاں پر شامل کرنے لگا ہوں وہ لاہور سے ہے لاہور کے بیشتر علاقوں میں منشیات فروشی عام ہو چکی ہے اور نشے میں دو نوجوان خاتون کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات کرتے پکڑا گیا ہے تفصیلات کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ لاہور میں سریعام منشیات کی فروش سے متعلق تو انکشاف ہوا ہی تھا لیکن اب نشیوں کا نشہ کرنے کے ساتھ ساتھ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے تفصیلات کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ کنال روڈ پر نشے کے افراد آدھی مشکوک سرگرمیوں کی فٹیج سامنے آئی ہے اور ایف سی کالج اندرپاس کنال پر نشے اپنی ساتھی خاتون کے ساتھ غیر اخلاقیوں مشکوک حرکات کر رہا تھا ٹریفک وارڈن نے نشے کو مشکوک حرکات کرنے سے روکا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا نشے نے پہلے خود کو شیشے سے کٹ لگائے اور پھر ٹریفک وارڈن پر تشدد کرنے کی کوشش کی واضح رہے کہ کنال روڈ پر نشیوں کے خلاف پولیس کاروائی کرنے میں ناکام نظر آتی ہے وقتی طور پر نشے کے عادی افراد کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے مگر دوبارہ اسی جگہ واپس آ جاتے ہیں قبل ازیم بھی انکشاف ہوا تھا کہ لاہور کے بیشتر علاقے منشیات فروشی کا گھڑ بن گئے ہیں کانہ کے علاقے جڑو گاہ میں منشیات فروشی جاری ہے کیچی گروک کے کارندے سریعام منشیات بیچتے نظر آتے ہیں ناظرین اب رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا اسلام آباد میں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ میں مزید کمی آگئی ہے جسٹرک ہیلت آفیسر کی مطابق وفاقی طرح حکومت میں چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار ایک سو باسر ٹیسٹ کی گئے ہیں جن میں سے ایک سو چھے افراد میں کرونا کی تشہیز ہوئی ہے اس کی تیسی طرح گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں شرعہ دو اشاریہ پانچ پیسر ریکارٹ کی گئی ہے جبکہ گزشتہ روز کرونا کے باعث کسی کا انتقال نہیں ہوا ڈی ایچو کے مطابق اسلام آباد میں گزشتہ روز کرونا سے دو سو تین افراد سہتیاب ہوئے ہیں اور شہر میں اب تک کرونا کے مصبت کیسز کی تعداد اسی ہزار چار سو اٹھارہ ہے جبکہ اب تک کرونا سے سہتیاب و افراد کی تعداد بہتر ہزار ایک سو بیتالیس ہو گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور انتہائی اہم خبر بھی شامل کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیویارک سے واپس ہو گئے ہیں اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمرانحان نے جو کام سونپا تھا وہ کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے نیویارک سے وطن واپسی پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ذہن میں کشمیر کا حاقہ ہے اور وزیراعظم کو پیش کریں گے منظوری دی گئی تو اس پر عمل کر کے دکھائیں گے حیال رہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اقوام متحدہ میں فلسطین کے حوالے سے برائے گئے اجلاس میں شرکت کیلئے نیویارک گئے تھے اور اسی دورے میں ان کے ہمراہ تینیوس ترکی اور فلسطین کے وزیراعظم خارجہ بھی شامل تھے آج وزیراعظم عمران خان نے دورہ کیا اور اخصاص کا فائد پروگرام کے تحت ہواتین کو بلا سود کرزے دینے کا فیصلہ کیا ہے ہواتین کو سود سے پاک کرزے پراہم کرنے کے لئے وزیراعظم عمران خان نے احساس سیونگ وارڈز کا اجراہ کر دیا تفصیلات کے مطابق پروگرام کے تحت ہواتین سود سے پاک کرزوں سے فائدے حاصل کر سکیں گی اس موقع پر وزیراعظم عمران خان کو احساس سیونگ وارڈز پروگرام سے مطالق بریفنگ بھی دی گئی وزیراعظم عمران خان نے معاون حصوصی سانیہ نشتر اور احساس سیونگ وارڈز کے پروگرام ٹیم کو مبارک بات پیش کی احساس سیونگ وارڈز پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ دنیا بر میں بڑا حصہ غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا ہے پاکستان میں پچیس فیصد عبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے کرونا کے دوران دہاری دار اور مزدور سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے احساس پروگرام تیزی سے نہ چلائے تو کمزور طبقے کو مزید نقصان ہوگا دنیا میں کرونا کے دوران احساس پروگرام چوتھا کامیاب پروگرام سمجھ جگیا ہے احساس پروگرام میں ٹکنالوجی کا استعمال کر کے مستحق لوگوں کو امداد کی گئی ہے دنیا میں ثابت ہوا ہے کہ بینکنگ سسٹم میں لوگوں کے آئے غربت کم ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام سے برائرہ سمجھ کو خواتین بہتر استعمال کر سکتی ہیں خواتین کو فائننچل سسٹم میں لاتے ہیں تو غربت تیزی سے کم ہوگی انشاءاللہ احساس پروگرام کا فائننچل بچرت اکاؤنٹ بھی کامیاب ہوگا احساس سیمنگوارز کا مقصد ہی خواتین کی مدد کی جائے کیونکہ کوئی بھی ملک کمزور طبقے کو نظرانداز کرے گا تو وہ اوپر نہیں آسکتا جس ملک میں امیروں کا جزیرہ اور غریبوں کا سمندر ہو وہ کبھی عظیم نہیں بن سکتا قرآن پاک میں حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر چلو ریاست مدینہ میں قانون کے سامنے سب برابر تھے قانون کی حکمرانی تھی یہاں پر ایک اور تازہ ترین خبر سے بھی آپ کو آگاہ کریں کہ روٹی کی قیمت میں نانبائیوں کی جانب سے خودساختہ اضافہ ہوا ہے اور روٹی کی قیمت دو روپے کے اضافے کے بعد دس روپے کی ہو گئی ہے تفصیلات کے مطابق لاہور میں آٹے کی قیمت برتے ہی نانبائیوں نے روٹی بھی مہنگی کر دی ہے لاہور میں روٹی کی قیمت میں نانبائیوں نے خودساختہ دو روپے کا اضافہ کر دیا ہے جس کے باعث آپ روٹی دس روپے کی ہو گئی ہے نانبائیوں کا کہنا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے آٹے کا تھیلہ آٹھ سو پچاس روپے کا مل رہا تھا اب اس کی قیمت ایک ہزار ستر روپے ہو گئی ہے جس کے باعث روٹی دس روپے پہ بیچنے پر مجبور ہیں روٹی کی قیمت میں اضافے پر شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر چیز پہلے ہی مہنگی ہو چکی ہے اب روٹی کا نوالہ بھی ان سے چھینا جا رہا ہے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت آٹے کی قیمت کنٹرول کرے تاکہ انہیں سستی روٹی میسر آسکے دوسری طرف پاکستان کی تاریخ میں روانسال گندم کی پیدوار کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں وزیر خوراک پنجاب عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ ملکی تاریخ میں اس سال گندم کی ریکارڈ اٹھائیس اشاریہ پچھتر میلین میٹرک ٹن پیدوار ہوئی ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے جبکہ گزشتہ دس برسوں میں گندم کی پیدوار کم تھی جس میں اب نمائیہ اضافہ ہوا ہے اب بیان میں انہوں نے کہا تاکہ وزیراعظم نے کسانوں کی محنت کا بہترین معافضہ دینے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم کے کسان دوست پالیسیز کے مصر کے نچائج جس کا باعث گزشتہ برسوں کے مقابلے اس سال گندم کی پیدوار میں پانچ میلین میٹرک ٹن کا اضافہ ہوا ہے پنجاب روانسال گندم میں خود کفیل ہوگا اور قلت نہیں آئے گی اس حوالے سے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں اور گندم کی پیدوار کو محفوظ بنانے کے لیے ہدایات دی گئی ہے جبکہ کاشکاروں کے مفادات کا تحفظ موجود ہے حکومت کی اولین ترجیح ہے ناظرین یہ تھی آپ کی اہم ترین خبریں جیسا کہ ہم نے پہلی خبر شامل کی لاہور کی کہ لاہور کے بیشتر علاقوں میں منشیات فروشی کا گھر بن چکے ہیں اور کئی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سریعہ منشیات فروشی کرتے ہیں اور منشیات فروشی کو انہوں نے اپنا بزنس بنا لیا ہے جس کے باعث کئی سارے سٹوڈرز کئی سارے طلبہ طلبات جو ہیں اس نشے کے عادی ہو چکے ہیں اور جس کے باعث کئی سارے کیسز سامنے آتے ہیں جس طرح کہ آج یہ جو کیس سامنے آیا ہے کہ اس نے ایک عورت کے ساتھ ایسی حرکات کی ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے تھی تو غیر اخلاقی حرکات اور مشکوک حرکات جو ہیں وہ اس طرح کی سامنے آتی ہیں ٹریفک پولیس اس کو چاہیے کہ وہ اس نشے کی جتنے بھی عادی افراد ہیں ان کو کنٹرول کرے جتنے بھی لوگ نشہ پروائیڈ کرتے ہیں ان کے اوپر ایک درماد کرے تاکہ وہ اس نشے کو کنٹرول کرسکیں ناظرین آج کی ویڈیو میتنا ہی ویڈیو پسند آئی تو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا اپنے بے عزبان تو اسی سواتھی کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ